آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں بڑھتا ہوا پاگلپن پہلے زمانے میں پاگل صرف پاگل خانے میں پائے جاتے تھے لیکن اب زیادہ تر پاگل انٹرنیٹ پر پائے جاتے ہیں اور جو انٹرنیٹ پر نہیں پائے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر دیتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ آج اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہم نے دماغ کے ایک ڈاکٹر کو دعوت دی ہے انہوں نے بہت سارے پاگلوں کا دماغ ٹھیک کیا ہے ڈاکٹر بلو جس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں پہلی شخصیت جو ہے وہ پاکستان سے ہیں ناصر خان جان ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پر یہ اکثر گاجر کھانے کے حواہد بتاتے ہیں اور کچھ بیوٹی ٹپس بھی دیتے ہیں ناصر خان جان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی کہتے ہیں کہ غریب آدمی کی ہائے اور فارق آدمی کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے وہ بہت ہی خطرناک پاگل ہے بس ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو لڑاتا ہے آپ کو پتے ہیں ایک دفعہ اس کو کتے نے گاڑ لیا تھا اوہو تو پھر پھر کیا ہوا ہونا کیا تھا پاگل ہو گیا کون ارنب گوستوامی پاگل ہو گیا نہیں کتا پاگل ہو گیا اوہو بند پاگلوں سے زیادہ خطرناک یہ کھلے پاگل ہیں جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے سیلیبرٹی بن گئے ہیں اور لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ محنت کر کے سیلیبرٹی بنایا ہے یا صرف پاگل پن کر کے ہر کسی کو سیلیبرٹی مت بنا دیا کرو